موسیقی اگر آپ نے دیکھا ہو کہ تمباکو نوشی کے ایڈز نہیں چلتے سگریٹس کو کہ اوپر ایک بڑی خطرناک سی وارننگ بھی لکھی ہوتی لیکن اس کے باوجود بچے سگریٹ پی رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے کیا عملی طور پر ہم کر سکتے ہیں آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں ہم آئے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد ارفان ملک صاحب موجود ہیں جو پروفیسر بھی ہیں اور پرمنالوجس بھی ہیں بہت شکریہ آپ کی موجودکی کا ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کیونکہ اس سال کی جو نوٹ باکو ڈے کی تھیم ہے وہ بھی یہی ہے کہ بچوں کو تمباکو نوشی سے کیسے بچایا جائے یہ بچے اس قدر راغب کیوں ہو رہے ہیں تمباکو نوشی کی طرف بسم اللہ حضورہ ثمیickی سو مچ آپ نے مرے ایمپورٹنٹ دے پے مجھے دیکھیں ہمیں کچھ ہیسٹری کم بے جانا چاہیے کہ ہمیں ایسا کیا تھا کہ ہماری ایک جنریشن پریجو سمجھتا ہوں جنریشن وہ اس طرف تیل ہو گی تو ہم نے سیگرٹ کو فیانتیسائز کر دیا with energy level power a spes spes klaas ہوتے ہیں انگر آپ smokinng کرتے ہیں تو یہ Инدسٹری ہے اندسٹری is ہمارے ہمارے چارگر میں نے جاتے ہی ہے یہ ستاکت کرے ہیں اور اس کے بعد 30% جو تارت کرتے ہیں جاکٹر ارفاں ایک بڑی حیرت انگیز بات مجھے پتہ چلی میں نے کئی دفعہ ہی اپنے پروگرام میں شیئر کیا کہ میں کچھ انڈرگراد میرے پاس انٹرنز موجود تھے اور اس میں سے میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کی عمر شاید 23-24 سال کی ہوگی وہ ویپنگ یا e-cigarettes کا بہت استعمال کرتی تھی تو میں نے ان سے ویسی پوچھا کہ آپ اتنی ینگ ہو اور آپ اس device کو استعمال کرتے ہو تو آپ کے گھر والے کچھ نہیں کہتے اور مجھے حیرانگی ہوئی یہ سن کر اس نے کہا کہ جی میرے والد صاحب نے مجھے خود پرچیس کر کے دی ہے تو پیرنس کو بھی کہیں نہ کہیں شاید یہ ابحام ہے کہ یہ جو e-cigarettes ہیں یہ smoking نہیں ہے اس کی cultural acceptance بھی آگئی ہے یہ ایک fashion device کے طور پر ایک gadget کے طور پر لوگ اس کو لیتے ہیں اور شاید کہیں نہ کہیں پیرنس یہ سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی صحت پر نقصان نہیں ہے پلیز ذرا اس کی وضاحت دیجئے گا کہ e-cigarettes بچوں کی youngsters کی ہم سب کی صحت کے لیے کتنے نقصان دے ہو سکتے ہیں میں سپیسلی کلی ایوان کے یہ پوچھا جائے جو آپ نے پوچھا اور میں نے اس پر اسے دین ویٹری شروع میں بیٹن کا ذکر کر دیا اور ہمارا اس جیر کا جو تین ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بیک اور انترفیس جو بچائے جو جو بچائے جو لیکے پرابلم یہ ہے کہ کچھ سر سے کچھ سات آٹھ سال سے ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا ہم مرکبہ اکسر ملیا یا سوشل میڈیا پر یہ بات شروع ہو گئی کہ جو بیٹنگ یا ای سیگرٹس ہیں they are harmless اور to some extent less harmful لیکن اگر میں آپ کو ایوانس بیس بات کروں تو آپ کے لیے بڑا احرام تو ہوگا کہ اس کا بیٹنگ کا یا ایس سیگرٹس کا جو ٹائم سپین ہے ہماری کمیونٹی میں بہت کام ہے لیکن اس سے متعلق جتنے بھی ہمیں ایوانس نظر آ رہے ہیں وہ ہمیں زیادہ پرابلمیٹک لکھیں اندر سموک نہیں لیکن اس کو ایسے پروکری کیا گیا کہ یہ less harmful ہے تو کچھ پیرنس نے بھی اور اکثر پیرنس نے اس کو ایکسپ کر لیا اور اس کو اس کو اس کے اندر کیا کیا اندر کیا اندر کیا تو آپ لانوں گے کہ اس کے اندر آلوست 2,000 کمیکل اس کے اندر بھی ہے اگر 7,000 کمیکل سیگرٹ میں ہے تو 2,000 کمیکل اس کے اندر موجود ہے وہ سب سے امپورٹن کمیکل جو کہ میں پیویوز کو تھوڑا سا ٹیکنیکل بتانا چاہوں کہ جب یہ تصور دیا جاتا ہے یا اس بات کو پرموٹ کیا جاتا ہے کہ ای سگریٹس harmful نہیں ہے تو ان کی تمام تر سٹاڈیز اس بات پہ بیس ہیں کہ جو ریگلر سگریٹ ہوتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے جب وہ جلتا ہے تو اس کی برننگ سے نیکٹین پروڈیوس ہوتا ہے ٹار کی صورت میں جو کہ آپ کے پھےپڑوں میں جا کے گھر کر لیتا ہے مختلف بیماریوں کی وجہ بنتا ہے ای سگریٹس صرف اور صرف اس تھنکنگ کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں کہ دیکھیں کیونکہ اس میں برننگ کا پروسس نہیں ہے ٹبیکو کو صرف ہیٹ کیا جاتا ہے تو آپ نیکٹین سے بچ رہے ہیں لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ سات ہزار سے زائد اور کیمیکلز ہو سکتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے آپ کے لیے زیادہ نقصان دے ہو سکتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب اس وقت سولہ ہزار سے زیادہ فلیورز میں ای سگریٹس دستیاب ہیں کیا یہ فلیورز واقعی حاملس ہیں اگر ساری سگریٹس میں سے ہار کیمیکل کو آف کر لے اور نیکٹین کو کنٹینو رکھیں تو بیسیکلی نیکٹین ہی وہ گیٹوے ہے جو ہمیں ٹورس آدھر اڈکشن لے کے جاتا ہے جب ہم نیکٹین یوز کرتے ہیں تو ہمارے برین سے ایسے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں ایسی کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو ہمیں جو ہمیں خوش رکھ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ریلیکس ہو گئے ہیں لیکن جو ہی نیکٹین کا لیول کم ہوتا ہے وہ ہماری باڈی کو آلکس کرتے ہیں کہ آپ کو نیکٹین کی ضرورت ہے تو نیکٹین ہر ایوی ای سگریٹ میں مجود ہے پہلی بات یہ دوسی بات آپ نے کی فلیور کا تو دیکھیں انڈسٹی کا یہ آپ بچوں کو فول بنانے کا طریقہ ہے کہ ہم فلیور یوز کر رہے ہیں اب مجھے ایک بات اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ ہمیں فلیور ٹیسٹ کرنے کے لیے کون سا آرگن اللہ تعالیٰ نے دیا تو آپ کیا تینگی کام پہم فلیور ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کی زبان اور آپ کی ناک سے آپ پہر چلتا ہے زبان سے آپ فلیور ٹیسٹ کر رہے ہیں تو کوئی ٹیسٹ ریسپٹر ہمارے لنگز میں نہیں ہے یہ جو ٹیسٹ جو جتنے لیے ہم فلیور یوز کر رہے ہیں یہ بھی ہام فل ہے اور کافی سٹڈی جس پہ آ چکی ہیں کہ یہ بھی آپ کے لنگ فنکشن کو امپیر کرتے ہیں فلیور آنسو ہارٹ دزیز کرسک بڑھاتے ہیں یہ سٹین فور میرسن نے سٹڈی پبلش ہوئی تھی ریگارڈن کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے تیرہ سے پندرہ سال کا بچہ اگر ای سگریٹ کا عادی ہو جائے ڈاکٹر صاحب چھڑوانا یہ عادت کو ختم کرنا کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے دیکھیں جب یہ سگریٹ لانچ ہوئی تو کچھ حد تک میں سمجھتا ہم سب اس میں مول رہی کہ ہم سمجھتے کہ ای سگریٹ سے ہم سٹیپ ڈاؤن کر سکتے لیکن ایسا نہیں ہے دیکھیں یوٹھ نے اس کو یوز کیا اور وہ 30% یوٹ جو تھی وہ پراکپر سموکر بن گئی جو یہ سگریٹ ہے اس کو بھی بند کرنے کا پراکپر ایک وے ہوتا ہے ایک بات چیاند رکھیں کہ جب بھی کوئی سموکر کو ہمیں سموکنگ کوٹ کر دیئے تو ہمارے پاس کچھ کوششنز ایسے ہوتے ہیں جو لازمان ہم پوچھتے ہیں اس میں ہم ریسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ سدنی کوئیڈ کر سکتا ہے یا یہ پیشنٹ اس کو ہماری ہیلپ کے ضرورت ہے جس میں سب سے امورنی پیشن یہ ہے کہ آپ اتنے کے کتنی دیر کے اندر اپنا پہلا سیگریٹ یوز کرتے ہیں اگر 30 مند کے اندر آپ پہلا سیگریٹ یوز کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی تو اس کی ہم اس کو بند کرتے ہیں ایسے نہیں کہ ہم اس کو جذباتی خیصلہ کریں اسے کہ کل بند کر دیں تو یہ پروپر سٹیٹیجی ہے اس میں فلمالجس پر انواللہ ہے سائیکالوجی سائیکیٹریس نوٹیشنس پر انواللہ ہے یہ پروپر تیم برک ہو اچھا ڈاکٹر صاحب کیا آپ کے پاس کچھ ڈیٹا موجود ہے کیونکہ ہم لوگ ڈیٹا کسی نہ کسی سٹریس میں ہے کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ جونچ رہا ہے یا اس کی صحبت خراب ہے کیا آپ اس طرف بھی اشارہ کرنا چاہیں گے پیرنٹس کو اس طرف توجہ دینی چاہیے دیکھیں تھوڑا سوڑا 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 سٹیٹمنٹ بسیلی ای سیگرٹ جب ہم سیگرٹ کی بھی بات کرتے ای سیگرٹ کو ہم نے سٹیٹس سیمبلگ بنا لیا نمبر ون بات اور اس کو یہ دیکھنے میں اٹھیکشن ہے اس میں زیادہ دین کہ یہ سوشل پیشر کی ویسے جیس کی جاتی ہے اس کی کسٹ پی زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں جو یہ اندسٹری نے ٹویسٹ کیا انہوں نے دیکھا کہ یہ یوٹ جو ہے یہ موبائل جوز کرتی ہے یہ یوٹ دیفرنٹ ٹائپ کے ٹیپلٹ جوز کرتی ہے اس کو اگر سمال گیجٹ کی پر فیلٹ کیا جائے تو یہ آسان ہوگا اور وہ اس میں کسی حد تک سکسیسول ہوئے یہ جو بات آکھے رہے ہیں کہ یہ پریشر کی وجہ سے ہے تو میں اس سے کوئی اثر ڈیسیگری کر تو جو کمپنی ہے اس کا تو صوبت کا اثر جو ہے اس پہ تو میں اس لی پوچھ رہی تھی یہ سوال کیونکہ ہمارے ہاں بہت ساری ریپورٹس اس کا کو ریلیشن تو اسٹیبلش نہیں ہوا لیکن کہا جاتا ہے کہ یوث زیادہ بڑے نمبرز میں ڈیپریشن اور بلوز سے گزر رہی ہے سٹریسز کو ہنڈل نہیں کر پا رہی ہے تو ایک دسٹریکشن یا ایک کوئل بننے کی ڈیوائیس اگر ان کے پاس موجود ہو تو اس کی طرف رخبت زیادہ بڑھ جاتی ہے مگر بہت بہت شکریہ آج ایک دفعہ پھر کہنا چاہیں گے جن پیرنس کو یہ ابحام ہے کہ ای سگرٹس ہاملیس ہیں سب کر رہے ہیں کوئی بات نہیں فلیور ہے یا یہ بچہ تھوڑے عرصے استعمال کرے گا چھوڑ دے گا پریز یاد رکھئے کہ اگر آپ ای سگرٹس سے شروعات کرتے ہیں ای 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 گراجویٹ کر جاتے ہیں پراپر سگرٹس کی طرف یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کچھ آئے کافی کا شوق بچپن میں پر جائے تو پھر اس کے بعد آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں موسیقی